اسلام علیکم فرنڈ بلکم تو ریلین ویلاؤز بھلوال سے فیصلہ باد جنگی کے پارٹ نائن میں خوش آمدید پارٹ ایٹ میں آپ نے دیکھا کہ ملت ایکسپریس کو لوپ لین پہ کھڑا کر کے سکوٹی تھری اب شاہوز این ایکسپریس کو فراس دیا گیا جس کو لیٹ کر رہا تھا ایج تھارٹی لوکوموٹیو جسے ہم گرین ٹائگر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو فرنڈ ہماری جنگی بہت خوبصورت رہی ہے اور بہت خوبصورت ہونے والی ہے ابھی ہم فیصلہ باد ڈرائی پور سے نکل رہے ہیں اور درمیان میں جو ایک اسٹیشن آئے گا وہ ہوگا نشاط آباد کا نشاط آباد کے سٹیشن جب ہم پروس کریں گے تو اس کے بعد ہماری منتظر ہوگی فیصلہ باد ڈیلوی اسٹیشن کی تو جو لوکوموٹیو فیلحال ایٹین ڈاؤن میلٹ اکسپس کو لیٹ کر رہا ہے وہ ہے باہت پاکستانی میڈ لوکوموٹیو پی اچی ٹونٹی لوکوموٹیو نمبر ہے ایٹھ تھری ٹو تھری جو کہ رسال پھر لوکوموٹیو فیکٹری میں بنایا گیا تھا جس کا انیگوزیشن اور اس کی آپن سریمنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی یہ لوکوموٹیو خود پاکستان میں تیار کیا گیا تھا جبکہ انیس سو کرانوے سے لے کے انیس سو سکتانوے تک تیس لوکوموٹیو پاکستان میں بنائے جائے تھے جبکہ اس کا جو تھیم دیزائن ہے وہ اس سے پہلے جو امپورٹ کیے گا جو لوکوموٹیو جاپان سے انی کا ڈیزائن کیا جاتا جبکہ اس کی جو موڈل جو ہے وہ ہے ایلکو اور یہ دو ہزار ہاؤس پاور کا لوکوموٹیو ہے اس میں چھے موٹر ہیں جو اس کے رن کرتی ہیں باقی پی ایچ ایٹ ونٹی اور پی ایچ ایٹ کے ٹوٹل سیریز جو ہے فیلحال وہ اس وقت جو ہے راول پنڈی سیکشن میں موجود ہے اور ہم نشاطہ باز ریلویسٹیشن کو اب کراوس کر رہے ہیں نشاطہ باز ریلویسٹیشن کو کراوس کر کے ہم نے اب جو آگے دیکھنا ہے وہ ہم حدود شروع ہو جائے گی ہماری فیصلہ باز ریلویسٹیشن کی تو فرنڈز آئیے اب میں آپ کو فیصلہ باز کی انٹری دکھا ہوں گا ساتھ چلو چلتے تو ہماری بات وہیں پہ آدھی رہ گئی تھی کہ ہاں یہ پی ایچ ایٹ ونٹی لوکوموٹیز جو ہیں وہ راول پنڈی دیویجن میں زیادہ تر موجود ہیں جو کہ راول پنڈی سے لے کے ملتان تک ٹرینز کو لیٹ کرتے ہیں پی ایچ ایٹ ونٹی لوکوموٹیز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایکسپریس ٹرینز پیسنجر ٹرینز بلکہ اس کے علاوہ یہ فریٹ ٹرینز کو بھی لیٹ کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کو ایک یونیورسل لوکوموٹیف پاہ جاتا ہے یہ نائنٹی نائنٹی تھی سے سرویس میں آئے ہیں اور آج تک سرویس دے رہے ہیں اس وقت بھی پی ایچ ایٹ ونٹی نے پاکستان کی تقریباً 30 سے 40 پرسنٹ ٹرینز کا چارٹ سنبھالا ہوا ہے اگر کوئی انجن فیل ہو جاتا ہے تو اس کو الٹرنیٹ کے طور پر پی ایچ ایٹ ونٹی کو لیڈنگ کے لیے بھی اٹھ گیا جاتا ہے یہ نہ صرف شنٹنگ کے کام آتا ہے بلکہ مختلف اوقات میں کافی سنجیدہ صورتحال میں بھی مشکل سے باہر نکال لیتا ہے انجن مورولز کا ایلکو ہے اور جو جاپان کے ملزت تیار کیے گئے ہیں اس سے پہلے جو پاکستان نے لوکوموٹس ایمپورٹ کیے تھے وہ جاپان سے ایچ بی ایوٹ پرنٹی کیے تھے لیکن اس کے بعد یہ پاکستان نے خود انیشیٹیو لیا اور اپنے لوکوموٹس انہوں نے خود بنائے جیسے کہ آج ہمارے پاس دوسر لوکوموٹس ضرور موجود ہیں جن میں جی ایو فارٹی ٹھارٹی ٹوانٹی زیڈ سیو ٹوانٹی ٹھارٹی اور اس کے علاوہ جو پرانے مورولز پھر ہمارے پاس جی ایم یو ایج جی ایم یو موجود ہیں ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن یہچہ ٹوانٹی بھی ایک اپنا مین رول رکھتا ہے اس رکھ ترین فیصلہ باز ریل ویسٹیشن کا کلیٹ فارم دینا چاہ رہی ہے آپ لوکوموٹس کو دے سکتے ہیں لیڈنگ پہ میں اس رکھ بوگی نمبر دو میں موجود ہوں جو کہ غالباً ڈبا نمبر گیارہ بنتا ہے کیونکہ آگے سے مزید بوگییں اٹیچ ہوں گی اس کے ساتھ تو یہ ٹرین کراسی جانے کے لیے تیار ہو جائے گی مجھے کافی نولیج جو ہے سائٹ سینٹ ساونڈ سے ملا ہے اور اس کے علاوہ میرے اور کلیگز نے بھی مجھے کافی ہیلپ کی ہے پلیٹ فارم میں انٹر ہو رہی ہے سیمنٹ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس جس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شنٹین لوکوموٹیف کھڑا ہوا ہے جس نے ابھی پی ایچ ایٹ ٹونٹی کے جانے کے بعد اس ٹرین کو دوسرے پلیٹ فارم پہ لے جا کے ایٹین ڈاؤن کی دوسری کوچس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے کپل کر دینا ہے اور آگے جو آپ لوکوموٹرین دے سکتے ہیں یہ کھڑی ہوئی ہے پاکستان ایکسپریس جس نے ابھی کچھ ہی دیر میں کچھ کے لیے روانگی لے لینی ہے اور اس کے کچھ دیر کے بعد ایٹین ڈاؤن ملر ایکسپریس رستر روٹ پلیئر ہوتے ہی آنے والے کے لیے نکل پڑے گی اور یہ پلیٹ فارم آ چکا ہے ہم جسرے سائٹ پہ ہیں اس لئے پلیٹ فارم کا میاں کو نہیں دکھاست ہوں گا کیونکہ یہاں پہ رشت بہت زیادہ ہے کوئی جنمی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دکھائیے گا اس کے علاوہ باقی تمام پارٹ دیکھنے کے لیے دسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں آپ اس جنرلی کو انجوائک کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں کو طلبگار ریل نوی لاؤگز اللہ حافظ ناصر